موسیقی موسیقی قلپرٹس آف ایر پریشن کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ایر پلوٹ ہو جاتی ہے تو ان سب کی لسٹ کو دیکھیں ہیں پہلے ایک موڈیول میں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ نقصان دے ہیں ہوا کے لیے اور انسانوں کی ہیلتھ کے لیے تو یہ لسٹ یہ پوری ہے ترمل انویجن کی تو میں نے پہلے ایک اور موڈیول میں بات کر لی تو اس پر میں بات نہیں کروں گا کاربن منوکسائیڈ نائٹرس آکسائیڈ ہائیڈرو کاربن ایمیشن سلفر ڈائوکسائیڈ پرٹیکولیٹ ایسیڈ ڈرین اس میں ایک دیکھیں ایک چیز مسنگ ہے وہ ہے کاربن ڈائوکسائیڈ کاربن ڈائوکسائیڈ زمین کی طور پہ جہاں پہ مطلب جہاں پہ ٹروپوسفیر میں ہے وہاں پہ بلکل بنائن ہوتی ہے اس کا کوئی اتنا نقصان نہیں ہوتا نہ وہ کوئی پوائزنس ہے جیسے کاربن مونو آکسائیڈ ہے نہ وہ کوئی ایسیڈرین کا تھوڑا بات اس میں انفلوینس ضرور ہوتا ہے لیکن اتنی بڑی وہ نہیں ہے جب ایسیڈرین کی بات کریں گے تو شاید کاربن ڈائوکسائیڈ کا ذکر اس میں بھی ہو جائے گا لیکن ان ساری گیسز میں بات کریں گے اور شروع کرتے ہیں کاربن مونو آکسائیڈ سے کاربن مونو آکسائیڈ سی او اگر وافر مقدار میں آکسیجن موجود ہے اور کاربن اس کے پاس ہے تو جب اس کی وہ برننگ ہوتی ہے تو وہ کاربن ڈائوکسائیڈ بنتی ہے کاربن مونو آکسائیڈ اس وقت بنتی ہے جبکہ پوری طور پر آکسیجن محصر نہیں ہے اس کو جو فارمولا کے حساب سے جتنی اس کو ضرورت ہو وہ جو کاربن مونو آکسائیڈ بنتی ہے وہ بہت خطرناک چیز ہے وہ کسی چیز کو بھی جلائیں گے نا کاربن بیس پہ ہائیڈرین نہیں صرف کاربن بیس والی تو اس میں سے یقیناً ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کاربن مونو آکسائیڈ بنتی رہے کبھی زیادہ بن جاتی کبھی کم بن جاتی جو زیادہ بننے والی کیس ہیں اس کا مسئلہ ہے سارا یہ وہ کاربن کو اگر آکسیجن میں لیمیٹڈ آکسیجن سپلائی میں اگر کریں گے نا تو کاربن مونو آکسائیڈ بن جائے گی اس کا سب سے بڑا سورس جو ہے انٹرنل کمبسشن انجن مطلب گاڑیوں کے انجن جو ہے اس کے اندر ٹیوننگ اگر صحیح نہیں ہوتی تو وہ کاربن مونو آکسائیڈ بنا دیتے ہیں تو اگر آپ اس کو دیکھیں کہ یہ کون کون سی سورسز ہیں کاربن مونو آکسائیڈ کی اس میں سب لکھا ہے سب باقی گیسز کی بھی ہیں باقی چیزوں کی بھی ہیں جس کے ہم بات کریں گے آگے چل کے لیکن صرف پہلے کالم کو دیکھیں نا کہ جتنے بھی فیول کمبسشن الیکٹرک یوٹیلٹیز کا مطلب ہے کہ جہاں پہ بشلی بن رہی ہے وہ پاور پلانٹ ہے اس کے اندر سے اور پھر نیچے والے کالم میں جائیں تو دیکھیں کتنی ساری پرسنٹیج جو ہے وہ صرف گاڑیوں کی وجہ سے آتی ہے تو مین سورس آف پولوشن جو ہے وہ کاربن مونو آکسائیڈ وہ گاڑیوں کی وجہ سے اس میں ایک کٹیلیٹک کنورٹر لگا ہوتا ہے جو کاربن مونو آکسائیڈ کو کاربن ڈاکسائیڈ میں بدل دیتا ہے لیکن ضرور ہی نہیں کہ کٹیلیٹک کنورٹر ہمیشہ ایفیشنٹ ہو اور اگر ایفیشنٹ نہیں ہو پرانا ہو تو کاربن مونو آکسائیڈ یقین آ جاتی ہے ہمارے پاس تو کوئی ایسا رواج ہے نہیں کہ کٹیلیٹک کنورٹر کو جا کے چیک کیا جائے کچھ عرصے کے بعد آرڈیو ڈیٹیکٹر، ٹیل پائپ ڈیٹیکٹر وہ خراب ہو جاتے ہیں تو کوئی پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کاربن مونو آکسائیڈ نکل رہی اور کچھ نہ کچھ تو ہمیشہ نکلتی رہتی چاہے کٹیلیٹک کنورٹر ہو تب بھی کاربن مونو آکسائیڈ اس میں سے کچھ پرسنٹیج یقینہ نکلتی چلی جائے گی تو پتہ یہ چلا کہ سب سے بنیادی جو وجہ ہے کاربن مونو آکسائیڈ کی وہ ٹرانسپورٹیشن ہے اب اس کی وہ دیکھیں پراؤپرٹیز دیکھیں کاربن مونو آکسائیڈ کلرلیس ہے آپ کو نظر نہیں آتی کہ کاربن مونو آکسائیڈ ہے بلکل ہوا کی طرح ہے اوڈرلیس ہے کوئی ایسی نہیں کہ جیسے سوئی گیس وغیرہ میں میتھین میں اس میں ایک اوڈر ڈالتے ہیں اس کی وجہ سے پتہ چل جاتا ہے کہ تھوڑی سی اگر لیک ہو رہی ہو کہیں سے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سوئی گیس کی لیک ہے تو پھر جا کے لوگ ٹھیک کر لیتے ہیں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے بلکل اوڈرلیس ہے اور ٹاکسک ہے اس سے جو بلڈ ہوتا ہے نا بلڈ جو آپ کو آکسیجن کو لے کے جاتا ہے وہ ریڈ بلڈ کارپسلز جو ہوتے ہیں جو آپ کے آکسیجن لے کے لنگ سے ساری اپنے دماغ میں اور دوسری جگہ پہنچاتے ہیں یہ جو ہے یہ جو ہیومگلومن کو اس کو کوٹ کر دیتی ہے بلکل کور کر دیتی ہے اوپر سے تو وہ آکسیجن لے آنے کے قابل ہی نہیں رہتے کسی دوسری جگہ کے لیے تو وہ اس کا مطلب یہ کہ آکسیجن آپ کے دماغ کو نہیں ملتی اب آکسیجن دماغ میں نہیں ملے گی تو آہستہ آہستہ آدمی پتہ ہی نہیں چلتا اس کو کیونکہ نہ کوئی خوشبو آ رہی ہے نہ کوئی ٹیسٹ آ رہا ہے نہ کچھ آ رہا ہے وہ آہستہ آہستہ بلکل سلو ہو کے ایسا لگتا ہے جیسے غنوند کی چھاگی تھوڑی دیر بعد ایسے سوتے ہیں کہ پھر اٹھتے ہی نہیں ہیں بلکل ٹاکسک لوگ مر جاتے ہیں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے اور کبھی کبھی آہ امریکہ وغیرہ میں تو لوگ خودکشی کرنے کی ایک طریقہ یہی ہے کہ گراج ہے گراج ان کا بلکل بند سا گراج ہوتا ہے کوئی بینٹیلیشن وغیرہ نہیں ہوتی گراج میں گاڑی کی گراج بند کیا گاڑی سٹارٹ کر کے چھوڑ دی اور اندر آرام سے بیٹھ گئے ایک آتھ گھنٹے کے بعد وہ خود بخود اس پر غنوند گیا جاتی ہے سو جاتا ہے پھر وہ اگر اس کو نہیں باہر نکالیں تو بلکل اس کی موت آجاتی بلکل بلو باڈی ہو جاتی کیونکہ آکسیجن ختم ہو جاتی اس کے سلسلے میں تو یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ٹاکسیسٹی کا کاربن مون آکسائیڈ کی اب اس کا پرمیسیبل لیمٹ دیکھ لیں کتنی علاو ہے ایک گھنٹے میں تھرٹی فائیو پارٹس پر میلین پارٹس پر میلین اگر ایک جگہ ایک کیوبک میٹر میں میلین ہے پھر بھی باقی چیزوں کو دیکھیں گے کہ جہاں پہ پارٹس پر بلین تک کے بعد پہنچ جائے گی کہ بہت ہی کم کانسنٹریشن میں وہ جو ہے نقصان دے ثابت ہو سکتی ہیں تو کاربن مون آکسائیڈ کا تیس پہ تیس کے خریب پارٹس پر میلین کے اندر وہ ہنجرس ثابت ہو سکتی ہیں اب یہ کاربن مون آکسائیڈ کا بڑی شہروں میں دیکھیں اب جیسے میں نے بتایا ٹرانسپورٹیشن اس کی مین سورس ہوتی ہے جیسے بڑا شہریں لاؤس انجلس وغیرہ میں بڑی ساری گاڑی ہیں اس کے اندر اور ہر گاڑی سے پانچ پاؤنڈ کاربن مون آکسائیڈ ہر دن میں نکلتا ہے اس کو اگر کیلکولیٹ کریں تو تقریباً ایٹ ہزار ٹن ایٹ ہزار ٹاوزن ٹن کاربن مون آکسائیڈ ہر دن میں ایل اے میں نکلتا ہے تیل پائپ سے صرف گاڑیوں سے نکلتی ہے تو اس کی کاربن مون آکسائیڈ کی لیول ہنڈرڈ پارٹس پر ملین تک چلی آتی ہنڈرڈ پارٹس پر ملین ابھی ہم نے دیکھا تھا اس کی ٹولرنس لیمٹ جو تھی وہ تھرڈی فائی پارٹس پر ملین تھی کچھ دیر کے لیے اور یہ تو تین گناہ اس سے زیادہ ہے تو یقیناً لوگوں کو کافی اس سے پرابلم ہوتی ہے وہ آکسیجنیشن کی پرابلم جو ہوتی ہے مرتے تو نہیں ہیں کہ ایسے نہیں کہ سڑک پر چلتے چلتے مر جائیں گے اگدم سے وہاں تو تھوڑے بہت ہوا تو چلتی رہتی ہے نا لیکن یقیناً اپنے ساری دماغ کو وہ نہیں پہنچتی آکسیجن تو اس سے آدمی کی ایفیشنسی کم ہو جاتی ہے اور کافی نقصانات ہو جاتے ہیں تو بڑے بڑے جتنے بھی شہر ہیں ایل اے ڈینور وغیرہ وہاں پہ امریکہ میں اور امریکہ کے چھوڑ کے کہیں بھی لگا لیں لاہور لگا لیں کراچی لگا لیں یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے کہ وہ کاربن مونو آکسائیڈ اتنی زیادہ ایمٹ ہو جاتی ہے باوجود ہر چیز ٹھیک ہے آپ کا ٹیل پائپ بھی ٹھیک ہے ڈیٹیکٹر بھی ٹھیک ہے کیٹلیٹک کنورٹر بھی ٹھیک ہے لیکن پھر بھی اتنی پرسنٹیج اس کی باہر نکل آتی ہے کہ وہ ایئر کو بالکل پلوٹ کر دیتی ہے اس کے علاوے بھی بہت ساری مسائل ہیں خاص طرح پر ان ممالک میں جہاں پہ سردی زیادہ پڑتی ہے سردی زیادہ پڑھنے کی وجہ سے جو گھر ہوتے ہیں وہ انسولیٹڈ ہوتے ہیں ان میں بہت ساری انسولیشن ہوتی ہے تاکہ ہیٹ باہر نہ نکلے اب جو ہیٹ باہر نکلنے کا کیا مطلب ہے کہ کوئی ہوا بھی باہر نہ نکلے نہ باہر کی اندر آئے ٹھنڈی ہوا نہ اندر کی گرم ہوا باہر جائے تو اس کے انسولیشن کے وجہ سے اگر کسی گھر میں کوئی ایسا پرابلم جیسے آون ہے وہ جل رہا ہے آون اس میں سے کاربن مونو آکسائیڈ نکلے گی اگر کوئی وجہ ہے کہ کاربن مونو آکسائیڈ زیادہ ہو جائے آون میں سے اتنا تو نہیں ہوتا لیکن جو ہیٹنگ کے لیے ہوتے ہیں کیروسین ہیٹر ہوتے ہیں جو جلانے والے ہیٹر ہوتے ہیں جو تھرمل ہیٹر ہوتے ہیں وہ الگ چیز ہے لیکن جو جلانے والے ہیٹر ہوتے ہیں جس میں گیس جلتی ہے یا کوئیلہ جلتا ہے اس میں اگر آکسیجن کی کمی ہو جائے تو کاربن مونو آکسائیڈ زیادہ بڑھ جاتی ہے اب آپ اندازہ کریں کہ آپ ایک کمرے میں سو رہے ہیں جس میں بلکل انسولیشن ہوا ہوا ہے اور اندر آپ سو رہے ہیں اور اس کے بعد تو اٹھنے کے کوئی چانسز ہی نہیں ہیں کیونکہ کاربن مونو آکسائیڈ کی کانسنٹریشن بہت زیادہ ہو جائے گی اور اندر جو ہے نا جیسے میں نے پہلے ایک موڈیول میں بتایا تھے کہ باہر کا پولوشن ایک بات ہوتی اندر کا پولوشن ایک بات ہوتی یہ اندر کے پولوشن میں پارٹس پر بلین تک کے پہنچ جاتی ہے پارٹس پر ملین سے کم ہو کے پارٹس پر بلین ثری آرڈرز آف مینیچوڈ ملین ٹین ٹو دی مائنس سکس بلین ٹین ٹو مائنس نائن وہ یہاں تک کے پہنچ جاتی ہے تو وہ کافی ڈینجرس سی چیز ہو جاتی ہے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک ڈیٹیکٹر ملتا ہے جو بہت ہی سستہ ہوتا ہے بلکہ اتنا سستہ ہوتا ہے کہ جو ایوٹلیٹیز ہوتے ہیں گورنمنٹ والے یہ سب فری آگے گھر میں دے دیتے ہیں کہ ہر گھر میں کم ایک ایک کاربن مونو آکسائیڈ مانیٹر ضرور لگا ہونا چاہیے وہ لگا لیں ذرا سا کئی کاربن مونو آکسائیڈ کی کانسنٹریشن ذرا بڑی وہ بی 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 بولتا رہتا ہے پھر آپ جائے کے اس کو دیکھیں کہ کہاں سے کس وجہ سے ہے وہ اومن یہی ہوتا ہے کہ جو ایئر ہیٹر وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کے اندر سے یہ لیکیج ہوتی ہے کاربن مونو آکسائیڈ کی تو کافی پوائزنس سی چیزیں جو سب سے ایک گھروں کے اندر اور گھروں سے باہر دونوں کے لیے یہ بہت نقصادیں چاپ ثابت ہو سکتی ہے